اس ٹیم اٹھ کے اس ٹیم نہانا تو بہت مشکل ہے کیا کروں حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ این دوپہر بارہ کے قریب قریب سے لے کے مغرب کے قریب قریب تک اور نصف رات یعنی عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی ازانوں تک انسان کا نہانا خلاف سنت ہے اس ویڈیو میں ہم غسل کی سنتیں اور فرائز دونوں کو دیکھیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی یا آپ کو آڈیو پسند نہیں آتی آپ تب بھی دیکھو کیونکہ اس عمر میں بھی آ کے اگر آپ نے غسل اور فرائز کی سنتیں اور اڈیشنل چیزیں نہیں سیکھنی تو آپ نے کب سیکھنی ہے تو مطلب اس وقت نہانا ٹھیک نہیں تو اگر اس وقت نہانا نہیں ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات کے وقت غسل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص مقام کو دھولیا کرتے تھے اس کپڑے کو دھولیا کرتے تھے اور وضو کر کے سو جاتے تھے جب تک کے لیے تحجت کے لیے یہ نماز کے لیے دوبارہ نہ اٹھیں ہاں اگر انسان عشاء کی نماز کے بعد سو گیا اور یارہ بارہ بجے ایک بجے اس کو غسل کی ضرورت پڑی ہے تو پھر اس بندے کے لیے گنجائش صلات الفجر تک غسل کو تاخیر کر دے بخاری کی حدیث ہے جنابت کی حالت میں ذکر و استغفار درود پڑھنا تلاوت کے علاوہ ہر چیز جائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سونے کی دعا پڑھ سکتا ہوں میں اٹھنے کی دعا پڑھ سکتا ہوں میں استغفار کر سکتا ہوں میں تصویحات کر سکتا ہوں جب انسان ہمام میں داخل ہوئے غسل کے لیے تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پردے کا احتمام تو ہوا ہے پردے کے احتمام میں کیا چیزیں آتی ہیں غسل میں پردے کا احتمام کرنا سنت ہے پانی کی مخلوق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا کرتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بالکل کپڑے اتار کے نہایا نہیں کرتے تھے غسل نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ ایک کپڑا باندھ لیا کرتے تھے یا ایک چادر باندھ لیا کرتے تھے جس سے آپ پورے جسم کو غسل فرماتے تھے ڈسکلیمر نمبر ٹو یہ ویڈیو بے شک باتروم کی ہے لیکن اس کی ریکورڈنگ کمرے میں بیٹھ کی کی گئی ہے اس لئے میرے پاس گنجائش ہے کہ میں روایت کا حوالہ صحابہ کے نام اور جو چیز ریلیٹڈ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں جس انسان کو اس چیز سے مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے کو اپنے پاس رکھے اور لوگوں کو کچھ سیکھنے دے پردے کا احتمام ویسے تو ضروری ہے لیکن کسی اور کے گھر جا کے پردے کا احتمام ڈبل ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا دوسرے کے گھر میں کہاں سے نظر پڑتی یا کہاں سے نظر نہیں پڑتی اس لئے جب بھی کسی کے گھر نہانے کی ضرورت پڑے تو انسان اپنا ستر کو ڈھاپ کے رکھے اب غسل شروع کرنے میں غسل کرنا کس طرح ہے ام المؤمنین حضرت ممونہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور مقام مخصوص کو دھویا پھر دیوار پر جو مٹی تھی یا مٹی پر ہاتھ لگایا ہاتھ رگڑ کر دھویا پھر نماز کی طرح وضو کیا مگر پیر نہیں دھوئے پیروں کو کیوں نہیں دھوتے تھے ہم وہ آگے بتائیں گے پھر پانی بہایا پھر الگ ہٹ کر پیر دھوئے اس باتروں میں پانی ڈھنڈا آ رہا ہے اور ہم نے ایک ایک سنت کبر کرنی ہے تو اس لئے ہم اس باتروں میں جائیں گے جہاں پانی گرم آ رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم پانی سے غسل کیا کرتے تھے ہاں جی تو یہ آ گیا ہمارا دوسرا باتروں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی گرم آ رہا ہے تو ہماری ایک اور سنت کبر ہو گئی انہوں نے وضو فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ غسل کے فرائز میں نہیں آتا غسل کے فرائز تین ہیں جن میں ہے کہ غرارے کرنا کلی کرنا جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ناک میں پانی چڑھانا کہ آپ کی نرم ہٹی تک پانی جائے اور اس کے بعد ہے کہ اپنے اپورے جسم کو دھونا ہے ایک ذرہ برابر بال بھی سوکھا نہ رہجے اس طرح آپ نے دھونا ہے تو اول سنت تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں جب آپ وضو کر رہے ہوں گے اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اور بے شک اندر تھوڑا سا پانی بھی چلا جائے یہ وہ والی کلی نہیں ہے جو انسان صبح اٹھ کے موہ ہاتھ دوتا ہے اس کے بعد جب آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے تو چڑھانا اس طریقے سے کہ آپ نے اپنے چلو میں پانی بھر کے ناک میں پانی ڈال کے سانس کو اندر کھین کہ آپ کا پانی جو ہے آپ کی نرم ہٹی تک چلا جائے اس کے بعد پورا وضو کریں اور اس کے بعد اپنے بدن کو دھویں اس میں دو اڈیشنز اور یہ ہیں کہ جب انسان غسل کرنے کے لئے کپڑے اتارے تو انسان اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں کیونکہ ان سے جنات سے پردہ ہو جاتا ہے عموماً وہ لوگ جو بہت زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں وہ عورتیں جو بہت پرہیزگار ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ شکایت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سایا ہے ان میں کوئی چیز ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ جنات وہ شر والی چیزیں وہ تب وار کرتی ہیں جب وہ مرد اور عورت بینہ بسم اللہ کے کپڑے اتار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنات وہ شر والی چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارنے سے پہلے غنسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اپنی سنت میں شمار فرمایا کہ جنات سے تو پردہ ہو جائے اس کے علاوہ پانی والی مخلوق سے پردہ کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ اپنے ستر کو کسی چیز سے کسی کپڑے سے ڈھاپ لو ستر کا ڈھاپنا ہر مرد اور عورت کے لیے باتھروم میں بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ بلکل ننگا نہانا یہ خلاف سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں فرما دیتا ہے آپ جہاں پہ بھی ہوتے تھے آپ نے سہرا میں میدان میں کھلی جگہ میں ہر جگہ جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑی آپ نے غسل فرمایا لیکن اپنا ستر ڈھام کے کبھی آپ نے درخت کھجور کے درخت کے پیچھے غسل فرمایا اونٹ کو آگے کھڑا کر کے غسل فرمایا آپ نے اپنے ستر کو باندھ کے رکھا اور آپ نے اوپر سے غسل فرمایا یہ مرد اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اس کو ڈبل ضرورت تب پڑتی جب آپ کسی اور کے گھر یا کسی اور غیر جگہ پہ جا کے نہائے یا غسل کرتے ہو اچھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جگہ کو بھی دو لیا اس کے بعد میں نے کلی بھی کر لی میں نے ناک میں پانی بھی ڈالیا وضو بھی کر لیا اور میں نے اپنے جسم کو پورا گلہ بھی کر لیا اب میں نے یہ پانی کتنی دفعہ ڈال لیا غسل میں کم سے کم تین مرتبہ پانی ڈالا اپنے جسم کو پورا گلہ کرنا فرض ہے سر کا ایک ایک بال ناک کے اندر ہاتھ مارنا کانوں کے اندر کانوں کے پیچھے انسان کا پورے جسم کانوں کے بیچ میں انگلیوں کے بیچ میں جہاں پہ بھی پانی خود ایٹومیٹکلی نہیں جاتا وہاں پہ الٹے ہاتھ سے پانی بہانا پانی کو ڈالنا صفائی کرنا یہ ضروری ہے اگر ایک بھی جگہ رہ جائے تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنا شروع کرتے تھے تو آپ اپنی رائٹ سائٹ کو اپنے سیدھے ہاتھ والی سائٹ کو پہلے مکمل طریقے سے دویا کرتے تھے اس کے بعد آپ اپنے الٹے ہاتھ والی سائٹ کو دویا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر چیز رائٹ سائٹ سے پہلے شروع کرتے ہیں پہلے سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں سنتوں کو پورے کرتے ہوئے جب آپ نے غسل کیا تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب سٹارٹنگ میں وضوح کیا تو تم نے پیروں کو نہیں دویا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیروں کو کیوں نہیں دویا کرتے کبھی کبھی آپ کے اپنے باتھروم میں آپ کے گھٹر کے اوپر کوئی بال آ جاتا ہے یا کوئی چیز آ جاتی ہے آپ کی جسم سے آپ کا غسل ہو رہا ہے اور وہ پانی اب نیچے اترا لیکن وہ جا نہیں رہا وہ چلتا پانی نہیں ہے وہ ٹھہرا ہوا پانی اور وہ آپ کے پیروں کو صحیح طریقے سے صاف نہیں ہونے دیرہ صحیح طریقے سے پاک نہیں ہونے دیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کا ایک نتیجہ نکال لیا کہ میں وضوح کے ٹائم پیروں کو نہیں دوں گا کیونکہ میں غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو ٹوٹلی اوپر سے دھونے کے بعد اس سے ٹھہرے ہوئے پانی سے باہر نکلوں گا اور اس کے بعد میں اپنا پاؤں الادہ ہو کے دوں گا فور اگزامپل انسان کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کے وضوح کر رہا ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہے اور نکاس بھی نہیں ہے انسان اس پانی کو کئی سائیڈ پہ نہیں نکال سکتا تو پھر وہاں سے اپنے پیروں کو اس پانی میں ہی رکھ کے انسان پورا غسل کریں اور اس کے بعد اس پانی سے باہر نکل کے اس جگہ سے باہر نکل کے جہاں پہ وہ پانی نہیں پہنچ رہا وہاں پہ آکے اپنے پاؤں کو الادہ سے دھوئے جس طرح وضوح کرتے ہیں اس طرح دھونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الادہ سنت ہے کہ غسل کے بعد انسان اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر کے اپنے پیروں کو دھوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کئی انسان ہوتے ہیں ان کے بال بہت گنے ہوتے ہیں اور بہت لمبے بھی ہوتے ہیں جتنے مرضی گنے اور لمبے کیوں نہ ہو ان کو تین دفعہ دونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن وہ عورتیں جن کے بڑے اور گنے بال ہیں اور انہوں نے چھٹیاں بنائی ہوئی ہیں ترمیزی کی روایت ہے کہ ان کو چھٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں وہ چھٹیاں کے ساتھ ہی غسل کریں گی لیکن غسل اتنی اچھے طریقے سے ہوگا کہ وہ سارے کے سارے بال دھل جائیں گے کیونکہ ان کے چھٹیاں کھولنے اور بند کرنے میں ان کو بہت مشقت ہوتی ہے آدھا غسل تو انسان کا وضو میں ہو جاتا ہے یہ عموماً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان جب غسل کر رہا ہوتا ہے غسل کرنے کے بعد پیر دونے کے بعد وہ کپڑے پیننے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ جگہ تو دھوئی نہیں اب ادھر کیا کرنا ہے انسان دوبارہ غسل کرے دوبارہ شاور کے نیچے کھڑا ہو نہیں جو جگہ آپ کو یاد آر یہ نا ہنڈرین ٹین پرسنٹ کہ یہ جگہ میں نے دھونی ہے یہ ہی جگہ میں نے دھوئی اس کے علاوہ میں نے ساری جگہ دھوئی ہے تو انسان ہاتھ سے وہ جگہ دھوئی ہے نہ کہ اپنے آپ کو دوبارہ شاور کے نیچے یا پانی کے نیچے کھڑا کر کے اپنے آپ کو دوبارہ غسل دے صرف وہ ہی جگہ جو انسان نے نہیں دھوئی وہ دھوئے انسان کا غسل مکمل ہو جائے گا بے شرط یا وہ ہی جگہ نہ دھوئی ہو باقی اس نے ہر چیز دھوئی ہو اس کے علاوہ جب انسان غسل کرنے کے بعد باہر آتا ہے تو انسان کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے عموماً بیٹھتے ہوئے کہ اس کا کوئی کترہ خارج ہوئے وہ کترہ اکثر یا تو ناڑ میں یا تو نبس کی اندر کہیں اٹکا ہوتا ہے جو کہ چلنے کی وجہ سے حرکت کی وجہ سے باہر آ جاتا ہے تو اس میں اسلام کی گنجائش ہی ہے کہ اگر ایک کترہ نکلا ہے تو اس کو صاف کر کے وضو کر کے انسان پاک ہو جائے گا لیکن اس کے اندر ایک کترے کی گنجائش ہے کہ اگر انسان کا ایک کترہ نکلا ہے تو صرف اس کو وضو کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غسل کرنے کے بعد انسان کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر انسان کا کترہ نکل جائے تو پھر اس کو وضو کی ضرورت ہوگی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کے ساتھ انسان کا غسل مکمل ہوتا ہے یہ جو ویڈیو میں نے بنیئے یہ سردیوں کی ہے اس کے ساتھ میں تیمم کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کئی لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ تیمم صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے اللہ کے بندوں اپنے آپ کو نمونیاں نہ کروالینا اور میری تیمم والی ویڈیو بھی ضرور دیکھنا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ